السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام و اللہ عبادہ اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آج میں ایک اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اس کا عنوان ہے ارتغرل غازی ڈراما دیکھنا کیسا ہے ناظرین اکرام ارتغرل غازی ڈراما ابھی پوری دنیا میں نوجوان دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے اصل میں یہ عثمانی خلافت کے پہلے خلیفہ عثمان کے والد ارتغرل غازی کے نام پر ہے یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں گیارہ سو اٹھاسی اسوی میں پیدا ہوئے بارہ سو اکاسی اسوی میں وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں کے اندر ہے اور سیریل وائز وہ چل رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہیروز کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا مولوی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے اور نوجوان دیکھ دی رہے ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ سے پہلے بھی کئی خلافتیں گزر چگی ہیں کیا ہمارے نوجوان خلافت راشدہ کے بارے میں جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیہ وسلم کی خلافت علی essays علیہ وسلم کی خلافت کیسی رہی ان کا دور کیسا رہا ہمارے نوجوان جانتے ہیں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیسے تھے ہمارے نوجوان جانتے ہیں اس سے پہلے کیا ہمارے نوجوان قرآن کے بارے میں جانتے ہیں اس کا ترجمہ معلوم ہے حدیث کے بارے میں جانتے ہیں ترجمہ معلوم ہے کیا سیرت کے بارے میں جانتے ہیں ترجمہ معلوم ہے صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہے کیا خالد بن ولید کے بارے میں معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ وہ سیف اللہ اللہ کی تلوار ہیں کیا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ بارے معلوم ہے کہ سترہ اٹھارہ سال کے عمر میں کمانڈر بن گئے معلوم ہے کیا محمد بن قاسم کے بارے معلوم ہے تاریخ بن زیاد کے بارے معلوم ہے معلوم رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یاد رکھئے گا خلافت عثمانیہ سے پہلے بھی خلافت بن امیہ ہے خلافت بن اباسیہ ہے اور صحابہ کرام کا دور ہے اگر وہ لوگ محنت نہ کیے ہوتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنستا اس لئے سب کے بارے میں جانکاری رکھئے اس سیریل کے ذریعے جو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ارتغرالغازی جو ہیں کبھی فنستے ہیں تو ابن عربی کو یاد کرتے ہیں میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اور آپ جب فنسے تو کس کو یاد کریں اللہ کو یاد کریں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کس کو یاد کیا تھا اللہ کو یاد کیا تھا وہ دعا کون سی ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ستاسی اٹی سیون لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الغالمین تمام نبیوں نے کس کو یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے تو پھنسنے میں اللہ کو یاد کرنا یا غیر اللہ کو یاد کرنا ہے کسی اور کو یاد کرنا ہے تو اس ارتغلالفلم کے ذریعے سیریل کے ذریعے عقیدے پر چھوٹ ہے اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کو عقیدہ توحید والا بنائیے اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے توحید والا عقیدہ رہے گا تب ہی فائدہ ہے ورنہ نقصان ہی نقصان ہے اب سوال ایک اور ہے کہ ارتغلالغازی میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ان کی زندگی کیسی ہے کیا وہ لوگ نماز کے پابند ہیں قرآن کے پابند ہیں تو ایک ہے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ جو ریل میں دیکھتے ہیں وہی ریل میں لانا چاہتے ہیں ریل کی زندگی الگ ہے اور ریل زندگی الگ ہے ذرا غور سے سمجھئے گا اسی طریقے سے اس فلم کے اندر اس ڈرامے کے اندر عورتوں کو بھی لائے گیا ہے دکھایا گیا ہے اختلاع کے مرد و زن ہے پیار محبت کی باتیں ہیں پانسری بھی ہے میوزک بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے کتنا دور رہتے تھے تو کیا کوئی نوجوان اس طرف چلا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو نہیں جا سکتا ہے تو اس کے ذریعے میوزک کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے حدیث کے اندر آیا سرونہ بی دعوت کتاب الادب حدیث نمبر 4924 نافے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لئے اور دور چلے گئے راستے سے پھر نافے سے کہا حل تسماؤ شیئن کچھ سن رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کانوں سے اٹھا لیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے دیکھا آپ نے ارتغل یا ارتغرل ڈرامے کے ذریعے میوزک کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے دوسرے اور بھی ڈرامے جہاں بھی میوزک ہے اسے دور رہنا بہت ضروری ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ